سواغت ہے آپ سبی کہا آر آئین ٹی وی میں میں ہوں جبار خان دن کی بڑی بحث کے ساتھ دوہزار سترہ میں یوگی عدتنات جب مکہ منتری بنے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ پردیش کے اندر سے اپراد کو ختم کر دیا جائے گا یہ پردیش اپراد مکت ہوگا مگر یوگی عدتنات کی پولیس جس طریقے سے اپراد کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے اور گلتا ہوا پولیس کا اقبال سوال جس کے نظیر یہ ہے کہ آئے دن کہی نہ کہی پولیس پٹ رہی ہے سوال یہ ہے کہ آپ اپراد کو روکنے میں آپ کی پولیس ناکام پولیس پرشاسن کی کارشہ لیے ایسی جس میں جنتہ کے بیچ میں پولیس اور پرشاسن کی ٹیموں کے اوپر ایک آکروش ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پولیس الگ الگ جگہوں پر پہنچتی ہے تو کس طریقے سے پولیس کے ساتھ میں دروہہار نہ صرف کیا جاتا ہے بلکہ پولیس کی پٹائی کی جاتی ہے اور ایسے میں سوال آن لائن ٹی وی اٹھا رہا ہے کہاں کھو گیا خاکی کا اقبال خاکی کے اقبال پر سوالوں کی یہ بہنچار جس طریقے سے ہو رہے ہیں اس میں کیا جواب اتر پردیش کا پروشاسن دے گا اتر پردیش کس سرکار دے گی اتر پردیش کا قریب بیبھاگ دے گا اتر پردیش کے اوپر مکہ منتری دیں گے کیشہ پرسات موریا اور دینیش شرمہ اتر پردیش کے مکہ منتری دیں گے ایک کیا پولیٹکس آف سیمبولزم چل رہا ہے جس میں سانکتک طور پر کہ سب کچھ سا بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے تو پھر مہلائیں سرکشت کیوں نہیں ہیں بلاتکار کی گھٹناوں پر انکوش کیوں نہیں لگا لوٹ اور آپ راتھیں گھٹنایں کیوں نہیں رکی ہیں ہتیا فروتی ڈکیتی اور کیٹ نیپنگ جیسے باقیات جیسے واردات لگتا ہے کیوں ہو رہے ہیں یہ سارے ایسے سوال ہیں اور جب خاکی کا اقبال اتنا گر جائے گا تو یہ تین تصویریں جو آپ کے ساتھ میں ہیں ایسی ہی تصویریں آتی ہیں اور سوال سیدھے سیدھے پولیس پشاسن کی ٹیمیں پولیس پولیس کے بقیہ گریوی باگ گری منترالی اور اس کے ساتھ ساتھ میں شاسکوں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں اور اس لیے ہم سوال کر رہے ہیں کہ آخر ان تین تصویروں میں جہاں پر ادھکاریوں کے ساتھ میں پولیس کے ساتھ میں بھرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں جھانسی کی تصویر آپ نے دیکھی جہاں پر نیتا جی کس طریقے سے ادھکاری کے ساتھ میں بھرتے ہوئے نظر آئے اتبردیش کا جھانسی کا علاقہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جھانسی کے اندر ایک شخص پولیس پر حملہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں غازی پر کی تصویریں اور سیدھے اس لئے آج ہم اس بات کو لے کر چرچہ کریں گے کہ آخر پولیس کا اقبال کیوں گرا ہے یا گر رہا ہے پولیس کا گرتا ہوا اقبال تو کیسے رکے گا اپرات پر لگے گا کیسے انکش پولیس کے اقبال پر اس طریقے سے سوال اٹھیں گے کیونکہ پولیس کے کارشائلی ہی ہے ایسی ہے اور پولیس اس طریقے سے پیٹی جا رہی ہے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص ممان اس وقت جڑ چکے ہیں ان کا تعریف آپ سے کراتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نتہ اور پروکتہ جاوید علی صاحب ہمارے ساتھ میں جو کہ آج کی اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے شروعات میں کمر علی صاحب آپ سے کرنا چاہ رہا رہا ہوں بات تو تھی کہ اپراد مکد بنائیں گے پردیش مگر اپراد کو رکنے والے ہی جب ان اپرادیوں کے دائرے میں آنے لگ جائیں یا عام جنتہ کے غصے کا شکار ہونے لگ جائیں تو پھر آپ کی یہ پولیس کیا ناکارہ ہے نہیں تو یہ عزت کروانا تو پولیس کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے نا پولیس کی اپنی کارشلی جس کے بنیاد پر پولیس کا اقبال گرتا ہے یا بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پولیس اپنے اقبال کو بنایا رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے غمر صاحب کیوں نہ ایسا کہیں نہیں تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ رس میں آخر پولیس والوں کو سسپنٹ کیوں کیا گیا تھا وہ تو ایک بڑا جگن اپراد تھا اس میں تو بڑی سنسیبیلٹی کے ساتھ ہونے چاہیے تھی بکرو کانڈ میں پولیس والوں کی ملی بھگت کیوں ساب میں آئی تھی سبوت کانڈ اسپیکٹر سبوت کے ہتھیا کر دی گئی اس میں کن لوگوں کا اور کیا کچھ گٹ جوڑ رہا ایک ایک ہزار ایسی مثالیں ہیں اس لیے میں کرو کہ دو چار ایک دو واقعوں کی بنیاد پر پولیس کے اوپر سوال نہیں کھڑے ہوئے اس کو تو میں نکار نہیں رہا ہوں نا پولیس ہے وہ سوا کر رہی ہے وہ سرکشہ دے رہی اس لیے ہم محفوظ ہیں وہ بات تو اپنے آپ لے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ میں ہیں نا بھائی بھی ہے پولیس کو لے کے دیکھیں ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا جو اپنے آپ کو کانون سے اوپر سمجھ لیتے ہیں چاہے وہ جس کی پولیس کرنیوں نے اگر کانون کے اوپر آپ سمجھا دیکھئے کتنے آئیت سے خلاف کارروائی ہوئی ہے آج نام ان پر غوشی پائی ایس سے خلاف کارروائی ہوئی ہے چپاہی دروگہ سپنٹ کیے جا رہے ہیں تو کیا یہ مانے کہ یہ پولیس کا اقبال نہیں گرا یہ سرکار کہ اقبال گر گا کیونکہ پولیس کے عالی عدکاری سرکار کے باتوں کو نہیں مان رہے سوال یہ کہ پھر کیا ایسے اس کو دیکھا جائے کانون کو چاہے پولیس کرنی ہو چاہے عام شہری جو نہ ہو چاہے بیہات کے لوگ کیوں نہ کہیں بھی ہوں اتھر پر پیشے کوئی بھی لوگ انہیں کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے میں نے آپ کچھ ایک پولیس کرنی سے لے کے ایک آئی پیس تک بتا دیا ہمارے وقت سے کانون کا راج آئے گا جو بھی اس میں آئے گا اسے خلاف کارروائی کرے گی اور آپ نے دیکھا کہ کتنے افرادی ہمارے وقت جیل سلافوں کے تیچھے ہیں کتنے لوگ آ کے خود کہتے ہیں کہ ہمیں لے لیجیے ہمیں بند کر دی وانا ہمارا انکاؤنٹر ہو جائے گا کمر صاحب کیا آپ سیلیکٹیو نہیں ہو رہے ہیں ان باتوں کا ذکر کر کے آپ پولیس کے ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں پولیس کی ناکامیاں دیکھئے پولیس کی ناکامیاں میں نے آپ سے کہا پہلی ایسی سرکار ہے جو کی ہماری سرکار میں جتنے پولیس کرنی گیل گئے ہیں آز تک کے ڈیٹائرمنٹ ہے کسی سرکار میں آز تک نہیں کیا گیا ہے جو ماتھا ڈی سٹیپ کے پولیس کرنی پولیس کرنی کاری تھے جو اپنا راج چلاتے تھے پچھلی سرکاروں میں راجی کی سرکٹر پرابطہ ہماری وقت پہ نہیں ہیں ان کو اس بات کو آپ سمجھتے ہیں جب آجی اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا نہیں پولیس کرنی کی پاس دیکھیں دو چیار پرسند لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کپیش شریفاستو جی جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے سرکار کے نترت میں پولیس کا اپنا کام بہت بہت سرانی ہے بہت اچھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اکہ دکھا لوگ تو ہر جگہ ہوتے کیا یہ جواب ایک پولیٹیکلی کریکٹ ہو کر کے دینا جنتہ کو سنتوشٹ کر پائے گا بلکل سنتوشٹ نہیں کرنے لائے گا کیونکہ اگر پولیٹیکل ویل ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ایوائٹ کیا جانا چاہیے اس طرح کے وقتہ بھی سامنے نہیں آنے چاہیے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں زوار بھائی آپ خود دیکھئے میں نے تو آپ کو ڈیا فس سے اس بات کو میں نے کہا ان کے لاؤ ان آرڈر کی سیچویشنز پہ کی جہاں پر پولیس جو ہے وہ ادھکاری کو گولی مار دیتی ہے اور یہاں پہ ابھیکت جو ہے وہ پولیس کو مار دے رہا ہے سبود سنگھ کی جو ہتیا ہوئی اور ہتیا کے بعد جس طریقے کے پٹکتھا لکھی گئی اور سامنے آئی آپ دیکھئے اور ان کے بعد جیل سے جو وہ آئے پھول مالا پینا کے سواگت کیا اور انہوں نے اپنی پاکی کا اس کو پرادھکاری بنا دیا تو جب اس کی حرکتیں ہوں گی تو پولیس کی منوبر بھی ٹھوٹے گی اور یہ تو تھائیں تھائیں والی سرکار ہے ان کا تو ایک ہی چیز ہے گولی سے جواب دیں گے تو گولی سے جواب دیتے ہیں تو اس میں اپنی کاری بار دیا جاتا ہے مصلاب ان کے کہلے کے انسار اگر زبار بھائی مان دیا جائے تو سارے کو اپرادی جیل میں ہیں یا وہ پردیس چھوڑ چکے ہیں تو جو پولیس کو مار رہے ہیں وہ کون ہیں اور کھولیس جن کو مار رہی ہے وہ کون ہیں تو اس بات کا جواب یہ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو پرشکن کرنا شاشن کرنا آتا ہی نہیں ہے یہ تو ٹیم 11 کے اوپر نربار ہے ریموٹ سے چلنے والی سرکار ہے اس لیے اس طریقے کے بخصے ہیں کمر صاحب کوئی ریسپاؤنڈ کرنا چاہیں گے ایک چھوڑا سا ریسپاؤنڈ کیجئے گا اس کے بعد میں آگے بڑھو بلکل 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 ان کے جنرل راج کو ہم نے ختم کیا ہے جی ان کو یاد ہوں گے پرتاب گرمت ان بیہاریں شہید کر دیئے گئے تھے ان کے سماجوادی کے جو تھے نیتا تھے ان کے جو تھے پارک پر مکرہ میں کمزہ کیے تھے پولیس نہیں نہیں کمر صاحب تو کیا ان کے وقت میں وہ چیزیں ہوئی تھی تو آج کے وقت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے پولیس کا اقبال نہیں اگر سماجوادی پارٹی کے راج میں اگر پولیس کا اقبال گرا تو آپ کے راج میں پولیس کا اقبال گر جائے دیکھیں چاپلوسی اور جاتی واد ان کے ٹائم پہ تھا ہمارے میں نا چاپلوسی ہے نا جاتی واد ہے انہیں نے جاتی واد بھی کیا چاپلوسی بھی کیا اس پولیس کو جو کچھ کرنے سے ان کو چلنگو بنایا کچھ پولیس کرمیوں کو جن کا خامیاد ہے جنتہوں کو وقت پک پہ بھوڑنا پڑتا ہے ان سی آرمی کی ریپورٹ کو کیا بنے آپ جھوڑا رہ دیں گے 7.30% کس کی بڑی ہوئی ہے کس کا بڑا ہوا ہے کس طریقے کی گمراہ کرنے والی باتیں کر رہے ہیں جب تک آپ اپنی کمیوں کو سوکار نہیں کریں گے تو اس کو دور کیسے کریں گے آپ ان سرکاروں کو کوسے ہیں جو کہ آپ ورطمان میں سرکار نہیں ہے اگر آپ کو ویپکش بائن میں بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھئے ویپکش میں ہم آپ کو نہیں کوسیں گے ہم آپ کے رات کو نہیں کوسیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ رام رانجی لے کر کے آئیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے رات کار میں پولیس کا انقلاب خطب ہو گیا ہے پولیس کا اقبار بلاغ ہم نے کہا ہم آپ نے کیا نہیں ٹھیک ہے میں میں آپ دونوں لوگوں کی طرف واپس آنگا کیونکہ کیونکہ آج آج ہماری ڈیبیٹ ہے ہاف انار کی آدھے گھنڈے کی ڈیبیٹ اس لیے میں سب کے پاس میں جانا چاہتا ہوں ایسے میں جاوید احمد صاحب یہ جو اس ستھی ہے گرچہ آپ اتر پردیش میں لمبے ورشوں سے آپ وہاں پر نہیں ہے لیکن کیندر کی سرکار میں تو آپ رہے ہیں اور ایسی ستھی میں پولیسیا جو سسٹم ہے پولیس کا اقبال کا گرنا پولیس کا اقبال کا بڑھنا یہ کن چیزوں پر نربار کرتا ہے کیا ستہ سے ایک ستہ سے دوسری ستہ جب آتی ہے بدلتی تو اس میں بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں یا پھر پولیس اپنے حساب سے ہمیشہ کام کرتی ہے جاوید صاحب پولیس اپنے حساب سے بھی کام کرتی ہے اور یہ سچائی ہے کہ پچھلے دھائی تین دسک سے اکتر پردیش کے اندر جس طریقے سے پولیس کا استعمال ہوا ہے وہ بہت دھاتک اور جہدکی ہو جکا ہے جو بھی اکتر پردیش میں ہی سمیشہ چل رہا ہے یہ پولیس کا اقبال نہیں آپ اپنی بات آگے بڑھائیے گا جاوید صاحب مگر ہر راجی کے سرکار پولیس کا استعمال اپنے حساب سے ہی کرتی ہے نا ہر راجی کے سرکار کرتی ہے صرف اتر پردیش کا اگزامپل آپ کے سامنے کیوں ہے اگر یاد دلائیں گے یہ اگر یاد دلائیں گے تو آپ بھی جواب نہیں دے پائیں گے راجستان میں پولیس آپ کی کیا کر رہی ہے اللہ مہنگ کی قامر علی صاحب سے آپ لوگا حساب راج بڑھائیے مجڑا کرتی ہے جب اس کے ساتھ دستانگی نے کو جشتانات اپنے دلائیںہ ، مجڑا فٹار انگر پولیس ماں کی طرح ہے جاوئی پولین یاد دلائیں ہر جوں کو جس آجوں کا ان amusing Werے اکٹر پولیس اپنی بات یہ بس سوال یہ ہے کہ کیا پولیس کا اقبال اس لیے گرتا ہے کیونکہ ستہ پکش ہمیشہ سے وہ پارٹی جو ستہ میں ہوتی ہے اپنے حساب سے پولیس کا استعمال کرتی ہے اور یہ کتنے پرتشت ہوتا ہے جس کے وجہ سے پولیس صحیح طریقے سے کابنی کر پاتی ہے راجش راجی دیکھیں اس میں کوئی پرتشت ہوگا تو نہیں ہے جو راجنہتک وارتالاپ ہے وہ راجنہتک وارتالاپ اسی قسم کا وارتالاپ ہمیشہ سنیں گے چاہے کوئی بھی سرکار ہو کسی کی بھی سرکار ہو جو یہ وارتالاپ کا جو کلیور ہے یہ ہمیشہ یہ رہتا ہے جو بھی بپکش میں رہے گا وہ کہے گا کہ اقبال خراب ہو رہا ہے جو بپکش میں رہے گا وہ کہے گا کہ اقبال ٹھیک ہو رہا ہے مگر یہ تو سچ ہے کہ پولیس نسباکش طریقے سے کام نہیں کر پاتی ہے جو پولیس جہاں پر بھی نسباکش طریقے سے کاری نہیں کرتی یہ کسی پریسٹی میں اس پریسٹی میں لوگوں کا آکروش ہوتا ہے کئی بار لوگوں کا آکروش منبڑھائی میں ہوتا ہے کئی بار لوگوں کا آکروش چونکہ نسبق شکاروائی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہوتا ہے اور جہاں پر لوگوں کو نسبق شکاروائی نہیں ملی یہ اتنے بڑی فورس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ چرچہ بہت مہتپور ہے اس لیے صرف تو تو میں میں یہ چرچہ نہ ختم ہو جائے بلکہ جنتہ تک کچھ کنکریٹ وے میں کچھ باتیں پہنچیں تاکہ اس کا نشکش نکل سکے اس لیے مجھے لگتا ہے اس چرچہ کو لمبا کھیچنا چاہیے اور آپ سب لوگ اپنی پہلوں کو رکھے گا مگر راجش دی ہر سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اپرات کو کم کرنا ہے اپرات کو ختم کرنا ہے ہماری پرات مکتا ہے مگر جب اپرات ختم کرنے والے لوگوں کے ہاتھ کھلے رکھنے کی باتیں آتی ہیں تو وہاں تو ہاتھ پہلے سے بات دیا جاتا ہے یہ جو پرورتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پرورتی سے ہی پورا سسٹم چرمنا جاتا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ ٹھیک کیسے ہوگا ایک بات تو بہت ضروری ہے جب باجی جو پولیس کو اتنے کی کوئی چھوٹ چاہیے ان کو امراضیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تو چھوٹ چاہیے لیکن اپ دی سین ٹائم یہ بھی معلوم ہے یہ جو پولیس دپارٹمنٹ ہے اتنا بڑا دپارٹمنٹ ہے اور اس میں لوگ ہیں ترہ ترہ کے لوگ ہیں خراب لوگ بھی ہیں اچھے بھی لوگ ہیں بلکل جب خراب لوگ کوئی گ�軾 کام کرتے ہیں تو اس کا کامیاجہ society کو بھی بھوگتنا پڑتا ہے پولیس جبھاگ کو بھی بھوگتنا پڑتا ہے اور شاشن کو بھوگتنا پڑتا ہے ایسے میں ضرورت پڑتی ہے جو شاشن ہے پرشاشن ہے کہ ایسے جو خراب قسم کے لوگ ہیں ان کو چندت کر کے ان کے خلاف کاروائی ہو اگر وہ کاروائی ہوتی ہے تو اس کاروائی کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ایفیکٹیو ڈیٹرینٹ ایفیکٹ مڑھتا ہے لیکن اس ڈیٹرینٹ ایفیکٹ کے بعد بھی جو ہے لوگ نہیں مانتے ہیں اور پھر اس طرح کاروائیاں ہوتی ہیں لیکن اگر کم سے کم یہ منسہ اس پسٹ ہو کہ جو غلط کرنے والا ہے اس کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی جب یہ بھاؤ رہتا ہے تو اس سے جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کا جو ہے وہ کارشالی وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ غلط کریں گے تو کاروائی جرور ہوگی اور وہ غلط کاروائی ان کے خلاف کرنے کے بعد ان کے خلاف جب کاروائی نہیں ہوتی ہے اور اگر اس میں پولیٹیکل سسٹم ان کی مدد کرتا ہے اگر پولیس والے نے کوئی غلط کام کیا کسی نے کرپشن کیا جیسے مان لیجئے کہ ابھی وہ اس پی تھے جالاؤں کے اب انہوں نے جو غلط کام کیا ان کی وجہ سے ایک آدمی کے حدیہ ہوئی اگر ان پارٹیدار ان کو ساشن ان کو سمرتن دیتا تو اس سے لوگوں کا منوبل مطلب جو ہے خراب لوگوں کا منوبل بڑھتا لیکن آج وہ مارے مارے جو گھوم رہے ہیں ان کے اوپر انعام گھوسیت ہو رہا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے پوری اور تمام لوگ ایوین آئیٹس آفسر سسپنڈڈڈ ہیں اس کا جو پربھاؤ ہے اس پی پارٹیدار تک پارٹیدار تک ابھی پولیس پہنچ نہیں پائیے یہ کیسے سمباب ہے کہ وہ الگ الگ جگہوں پر گھومتے رہیں اور چھپتے رہیں کیونکہ شروعات میں تو جس طریقے سے ان کے خلاف میں 307 کے تحت مخدمہ ہوا 302 میں کنورٹ کیا گیا ایس آئی ٹی کے جانچ ہے ایس آئی ٹی کے جانچ نے اپنے ریپورٹ میں بہت کچھ کہا اور اس کے بعد میں ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو سکی ہے کیا یہ سمباب ہے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے اگر بکاس دوبے کو اگر بکاس دوبے کو پولیس ڈھونڈ لیتی ہے کہاں کہاں وہ گھومتا رہا یہاں وہاں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے وہ آئی جاتا پولیس کے ہاتھے تو پھر ایس پی صاحب کیسے بچے ہوئے سوال تو بہت سارے اٹھیں گے پولیس کے اوپر وہ جو بچے ہوئے ہیں وہ ان کا بچا رہنا بھی اچیت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے کیوں نہیں گرفتار ہو پا ہے میں سمجھتا ہوں جو گرفتاری کے لیے جو ایڈینسیاں ہیں یہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور وہ بار بار کورٹ بھی جا رہے ہیں بار بار اپنی ان کے جماعت جو ہے وہاں سے کھاری جھو رہی ہے ان کو کوئی فائدہ وہاں سے نہیں ملتا ہے کورٹ سے تو لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں تو ان کو بھی لوگ پرسو کر کے کورٹ سے وکیل کے اور ان کے کھڑے ہوتے ہوں لیکن ان کا بھی سرویلانس کر کے ان کے لوکیشنز کا سرویلانس کر کے ان کو جو ہے ان کی گرفتاری ہونی چاہیے اور نہیں تو ان کے اوپر اتنا دباؤ بننا چاہیے تھا اس بات کے لیے کہ وہ اب تک کورٹ میں جا کر کے حاضر ہو کر کے اپنا جو ہے وہاں کورٹ میں حاضر ہو جاتے کہیں ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں پکڑے گئے یہ اپنے آپ میں جرور کہیں نہیں کہیں تھوڑی سی ڈھلائی اس میں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو میری کافی لمبی چوڑی میری نوکری رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ایپی ایسی ادھکاری خلاف یا کسی ایسی ایسی ادھکاری خلاف انگیو پنجی کرت کر کے ان کو ایک کرمنل کی طرح سے ان کو دھوڑایا جائیے میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں ہے پہلے تو نہیں ہوتا تھا لیکن کم سے کم یہ ہو رہا ہے تو لوگوں میں بھے تو ہے کہ اگر غلط کریں گے تو کسی بھی اثر کے ادھکاری ہوں ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ اس بھے کے جو اثر ہے وہ جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پڑھتا ہے لیکن پھر بھی یہ کہا جا ہے کہ اس سے راجی جی اگر اپرادیوں کا حملہ پولیس کے اوپر میں ہو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پولیس اور اپرادیوں کی بش 1942 بلے کا کھیل چلتا ہے اس لیے وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو پولیس والوں کو ٹھکانے لگانے کی وہ خود کوشش کرتے مگر عام جنتہ جب پولیس کے پرتی اتنی آکروشت ہو جائے عام جنتہ کے دل میں دماغ میں اتنا غصہ آ جائے پولیس کے کارشلی کو لے کر کے روزانہ جس طریقے سے خبریں آتی ہیں تو پھر یہ تو زیادہ ڈینجرس بات ہے نا یہ خطرناک ہے اس میں دیکھئے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی پولیس کرمی جا کے ایسا کار کرتا ہے گاؤں میں اندہارت میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جس سے کہ اس کا جو کار ہے وہ blatantly criminal ہے اور اس criminal activity کے کارن لوگوں میں گصہ آتا ہے یا اس نے اپنے کار کو انجام نہیں دیا اور اس کی وجہ سے کسی بچی کی ڈیتھ ہو گئی کسی پریبار کے کسی آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اس لیے کہ پولیس کے لاپرواہی نہیں تو لوگوں کا گصہ اس میں ایسے آتا ہے اور جو تورید گصہ ہوتا اس گصہ میں لوگ آکروش اپنا پرگٹ کرتے ہیں وہ بلکل کتہی نہ تو اس آکروش کو جسٹیفائی کیا رہ سکتا ہے لیکن جو یہ گلت کام پولیس کر رہی اس کو بلکل جسٹیفائی نہیں کیا سکتا اور ایسے میں اگر ایسے پولیس کارنیوں کے خلاف سخت کاروائی ہوتی ہے جس سے کہ ان کو برخاص کیا جائے ان کو سسپنٹ کر کے ان کے خلاف مقدمے قائم کیا جائے اور جب یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو اس کا لوگوں پبلک میں بھی ایک اچھا اثر جاتا ہے اور جو گلت کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا پرباو پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ چھوڑا بود ہو بھی رہا ہے اس طرح کی چیزیں کہ جو پولیس کرمی ہیں جو گربل کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور مجھے یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پولیس کرمیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی پولیٹکل لوگ اس سامنے نہیں آ رہا ہے چاہے کہیں بھی ہو مجھے دکھائی پڑتا ہے لیکن کم سے کم جو گلت پولیس کرمی ہے اور پولیس کرمی خلاف اگر کاروائی ہو رہی ہے تو اس کاروائی میں مدد کرنے کے لیے بڑے بڑے افسروں کے لیے کوئی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ میرا نام ان کے ساتھ پر جوڑ جائے کہ ہم ان کی مدد کر رہا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ جنتہ کے اوپر اچھا پڑتا ہے اور جو گلت کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے دکھائی سامنے کا کام کر رہا تھا وہ کو لائک کلالاتا چینلوں پر انتین سامنے تک بچانے کا پریاس کیا گیا بچا امت کی یہ نشپشتہ رکھئے آپ پور بھائیتیاں سائیں آپ نے اس دیس کو پردیس کو تیس پانچی سال دیئے ہیں اب دیکھیں آپ لوگ میرا حفظ ہے کہ آپ کا جو اپنا راجنیتک اپنا نہیں راجنیتک باتیں کیجئے میں جو بات کر رہا ہوں میں نہیں نہیں آپ نے اپنی راجنیتک جاویز سامنے جاویز سامنے میں آپ کو ترخواہم دھائیں جاویز سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی جو شنکہ ہے وہ آپ کی جو بات ہے وہ آپ نے اپنی اپنی بات یہ یہ پلٹیکل پریسر نہیں تھا یہ پلٹیکل پریسر نہیں تھا یہ راجنیتک بات ہے آپ کی سلسٹہ باتوں کا جواب آپ اپنے راجنیتک کرنگی سے لیجئے میں تو آپ سے وہ بات کہنا ہوں کہ اس کو لگے میں سمجھتا ہوں ہم سے مت لڑیے اس کے بعدے میں آپ ہم سے ہم سے اس بارے بحث مت کیجئے یہ بحث آب چیز میں جاویز صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن جاویز صاحب ایک سکن ایک سکن کاموش ہو رہی ہے پلیس ایک سکن میں آ رہن میں آپ کو پورا موقع دوں گا آپ کو آپ اپنی باتیں رکھنے کے لیے مگر راجش راجی ایک سکن جاویز صاحب جاویز صاحب ایک سکن راجش راجی سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بکاس دوبے جس نے کسی سال کسی وقت میں تھانے میں گھس کر کے اس کے لوگوں نے جس طریقے سے ہتھیا کی اور اس کے بعد میں بڑے آرام سے اس کو زمانت ملتی ہے کھومتا رکھتا ہے اس کا لائسنسی ہتھیار اس کا ضبط نہیں کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں سرکاریں اس بیچ میں کئی ساری آئی گئیں میں کسی بی جی پی کسی سپا کسی بسپا کوئی لے کر کے نشانے پر نہیں لے رہا ہوں سوال یہ ہے کہ پولیس ورسس ستہ جس حساب سے پورا یہ پورا اسے گٹ جوڑ کہیں یا ستہ کا پورا سسٹم ہے چلنے کا یا چلانے کا اس میں کہیں پولیس استعمال تو ہوتی ہے نا اس لئے آپ رادیوں کو سنکشن مل جاتا ہے آپ یہ دیکھیں نا جہاں پر پولیس استعمال ہوئی جہاں پر اس طرح سے کانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اس میں آپ لوگوں نے بھی تو جو بھی سمبندیت پولیٹیکل پارٹیز تھی آپ نے بھی ان کی دھجیاں وڑانے میں کوئی کمی تھوڑی چھوڑی اس میں کہیں کوئی کمی تھوڑی رہی ہے جو گلت کیا گیا اس گلت کو لوگ گلت کہیں گے اور وہ گلت تو رہے گئے اس کا کوئی سمرتن تھوڑی ہی کر سکتا ہے جو گلت ہوا ہے چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنا چاہے کوئی بھی کرنا چاہے جو گلت ہے وہ گلت ہے اور اس گلت کی تو آپ بھی ساری باتوں گلت کو سامنے نہیں آئے بلکل صحیح بات ہے بلکل ٹھیک ہے کمر صاحب اب اسی لئے جاویز صاحب کے جو شنکہ تھی کہ ابھی بیتے مہینے جس طرح سے پوروی اتر پردیش میں پولیس پرشاسن کی ٹیمیں موجود ہیں وہاں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں وہاں سے پولیس کے چنگل سے فرار ہو جاتا ہے وہ اپرادی وہ آروپی یہ سب کچھ جس طریقے سے ہو جاتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے پولیس گرفتار کر لیتی ہے اسے پکڑ لیتی ہے پولیس کے چنگل سے بھاگ جاتا ہے یا کسی طریقے سے فرار ہو جاتا ہے یہ جب ان طریقے سے چیزیں جب سامنے آئیں گے تو پولیس کے ایک بال پر بھی سوال اٹھے گا پولیس اور اپرادیوں کے ساتھ ساتھ میں پولیس ستہ کے گٹ جوڑ کے بیچ میں اپرادیوں کو ستردکشن ملنے کی باتیں تو کہی جائیں گی نا کمر صاحب چاہے کوئی پولیس کرنی ہے ان کو برابر میں فضا ملنے ہی پہلی ہے کی حکومت سے جو اپنی نظیر پیش کر رہی کسی ملنے کمر صاحب میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہر جواب کے ہر جواب کے پہلی لائن میں یہ سرکار سب کچھ اچھا کر رہی ہے یہ دیفنڈ کرنا کیوں ضروری ہے آپ کی سرکار جو کام اچھا کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں جو آسار ان کو پردان کیا ہے اسی کی آڑ لے رہے ہیں ارے آپ چنتہ نہ کریں ابھی ہمیں آسار آنے دیجئے آپ کی بکھیا اُدھڑ کے رکھ دیں گے دیکھئے راجیز جی نے جو بات کہی وہ اپنے ویزن سے ایک بات کہ گیا موکہ ملے گا اور کمر صاحب کو راجیز جی نے جو باتیں کہی میں کپیش شریفاستو جی آنکہ کمر صاحب اپنی بات پوری کر لیجی جاویز صاحب نے راجیز راجی نے جو بات کہی تھی پھر میں آؤں گا کپیش شریفاستو جی آپ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ راجیز جی نے ایک موخہ دیا ہے جس پر کمر علی صاحب بول رہے ہیں کمر صاحب دیکھئے میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہماری پارٹی نے ہمیشہ ہماری کرکار نے کہا جو کرنا نشفج کریے سب کے ساتھ کریے کیونکہ آخرہ سرہ رکھتی آپ کی سرکار کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی نیتیوں کو دیکھ رہا ہے جو آپ کریں گے وہ آپ کے عوام تک جائے گا ہم نے جو کیا ہم کوئی جاتی فرم کی بات نہیں کرتے ہم کسی بہدباؤ کی بات بھی کرتے ہم کہتے آپ کے اندر ٹائلنٹ پا جرہ لے لیے آپ کے اندر ٹائلنٹ ہو تو آپ سارے لے ہماری میں آپ دکھا نہیں تکتے ہیں کہ جاتی مشہش بیٹھ کے کوئی راج کرتا کیونکہ ہم نے پولیس میں ایک بال بلند رکھا ہم کوئی بھی کسی کاش کا اپرادی اپرادی ہم مانتے ہوں تو اپرادی خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں ہم نے دیکھ کے دونوں دونوں سسٹموں کو ساتھ میں لے کے چلے ایک عوام کو ہم نے جو اس پر جات کا ہوتا ہے نہیں کمار علی صاحب میں جاتی اور دھرم سے جوڑ کر کے اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں زمینی اس طرح پر جائیے گرامیڈ علاقوں میں جائیے جہاں پر میڈیا نہیں ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں لوگوں کی بیش میں آبیرنس نہیں ہے کسی کو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جب تک کی ودھائی کا فون نہ جائے کسی اثر و رسوک والے شخص کا فون نہ جائے یا پھر پیسہ نہ دیا جائے تھانے کے اندر نئی درج ہوتی ہے ایف آئی آر یا اگر ماملے دونوں طرف سے پہنچ گئے کمپرمائز کے لیے پولیس بنا پیسہ لیے بھئی کرتی نہیں ہے جو پولیس ہر بات کے لیے کسی پاور کے تحت آ کر کے کام کرے گی یا پیسے کے تحت آ کر کے کام کرے گی تو پولیس کا اقبال کیسے بڑے گا کیا یہ سچ نہیں ہیں معаться کی بات کو ناکار نہیں رہا ہوں اس بات کو آپ سمجھENDے کہ میں نے آپ کی بات کو ناکار ہے смысہ میں نے آپ کی بات کو مانتا ہوں بلکل مانسکتہ پولیس کریوں میں ہے میں کہہ رہا ہوں اس مانسکتہ ہے اسی کو معنی مق snapshot کو دیکھتے ہوئے انہی پولیس کریوں کو جیل یا انہی کو ریٹائر بین کر رہے ہیں جو کہ اس مانسکتہ کے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک آپ نے دیکھا پولیس کرمی جو ہوتا ہےBOf نشپج بات کرتا ہے نشپج جاج کرتا ہے لیکن ایک جاتی وشیش کے لوگ ہو کے کہتے بھارت بند کرو دروبہ اس میں شامل ہوتے ہیں ایک ہی جاتی وشیش کی تھیوں ہوتے ہیں آپ پکائیے کیا حق تھا ان کو بند کرانے کا جبکہ آپ تو قانون کی قانون کی قانون کی قانون کی قانون کی بھارت بند اور اس پر ایک الگ بحث ہو جائے گی پھر یہ چرچہ کسی کمر ساتھ یہ چرچہ کسی دوسری طرف چلی جائے گی اور آج ہم جو لوگ جس بات کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں وہ رہ جائے گی میں صرف چھیک ہے اپنے بات آپ پوری کر لیں مانکتہ مانکتہ پولیس کرمیوں کی نہیں بدلے گی ان کی مانکتہ ان کو لگتا ہے کہ جو ساتھ پرسن جو برادری آتی جس کے مقابلتی اپلے چادو جی ملائر سنگی رہے ہیں انہوں نے الٹی سیدھی بھرکیاں کری اس کا کامیازہ ہوگتنا بڑتا ہے میں کپیش شریفاستو جی کی طرف آو لیکن اس سے ان ساڑھے تین ورشوں میں ان ساڑھے تین ورشوں میں کتنا پرتیشت آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور کامیابی ملی آپ کو ان سا آپ کی سرکار کے ساڑھے تین ورشوں میں کتنی پرتیشت کامیابی ملی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس پہلے ایسے کام کرتی تھی اب بدل چکا کیا بدل چکا ہے کمرویلی کمر علی صاحب کیا ساڑھے تین ورشوں میں اس بلکل بدلہ ہے بلکل بدلہ ہے جب بارجی اگر آپ دیکھیں گے تو عوام کو سرکشہ ملتی ہے عوام کی افائی آر اگر کوئی نہیں لکھتا ہے تو ان ادھیکاریوں خلاف کاروائی ہوتی ہے تب سے زیادہ پولیس کرنی ہمارے وقت میں جیل گئے تب سے زیادہ اپراجیوں کا انکانٹر ہوا ہے جیل جانا نہیں نہیں دوسری سرکاروں کے مقابلے میں جیل جانا یہ تو مابدن نہیں ہو سکتا نا کہ سب کس ادھر گیا ہے جس کے لئے سپا بی جے پی پر عارف لگاتی ہے بی جے پی سپا پر عارف لگاتی ہے کیونکہ اس نے سپا کے سرکار تھی میں ان چیزوں میں نہیں جا موسیل مانو کا ہوت لیا چھارہ پرسن بھارتی جانتہ پارٹی کا ڈر دکھا کے اور ان کا تدلگارہ سرکارا جیل جانتہ پر عارف لگاتی ہے چاویز سرکارے این کس کا ڈر دکھا کے لے رہے ہیں اور لوٹ کا ہے کس کا ڈر دکھا کے لوٹ رہا ہے وہ کو کس کا ڈر دکھا کے لوٹ رہا ہے ایدی وطا دولا کاسگر میں انکتا سموک و شاہید کی ساکت کا تیم کر آیا تھا ایدی وطا دولا محبا میں تھانے کے ادار ساتھ ساری کی برد وڈائیلہ ہون لوگ پیٹھ ڈائیتے ہیں ارے آپ کی کو حیثیتی ہو گئی ہے کہ سبتہ داریدن کے بیدھائی کو علی گر میں آپ کی پولیس لے دیتا آپ اپرادیوں نے باقبت میں آپ کے پور مجلیہ دیت کی حیثیہ کر دی آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے سرکار کو کچھ پتہ نہیں ہے ہم نے یہ پتہ داریدن کے بیان ہے کہ ہم نے بہت لوگوں کو جیل دے جا میں جاویز صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کی طرف میں آ رہا ہوں لیکن انہیں نے سیدھے سیدھے آروب اور سیدھے سیدھے سوال سماجوا دی پارٹی اس کو سلکار کے اوپر میں لگائے اس لیے میں کپیش شریفاستو جو آپ کی طرف آ رہا ہوں جاویز صاحب کمر صاحب آپ دونوں لوگوں کو روکنا چاہوں گا میں کپیش شریفاستو جو آپ کی طرف آنا چاہوں گا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ جاویز صاحب جاوے صاحب ایک سیکنڈ جاوے صاحب ایک سیکنڈ جاوے صاحب کمر صاحب کمر صاحب جاوے صاحب ایک سیکنڈ سر شرچہ دوسری طرح پڑھ جائے گی آپ سے میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ اس بیش میں ساڑھے تین ورش قریب قریب ہو چکے یا اس سے زیادہ کا وقت ہو رہا ہے کیا جس وقت میں پولیس کا استعمال دروپیوگ ہوتا تھا اب وہ چیزیں بدل گئی ہیں میں کروں کہ پولیسیہ سسٹم میں اتر پردیش میں اس وقت کتنا بدلاب آیا کیونکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہم نے پورا بدل کر کے رکھ دیا کپیش جی ہاں بالکل انہوں نے بدل کر کے رکھ دیا کیونکہ یہ پارٹی بھی در ڈیفرنس ہے انہیں پارٹیوں کے کارے اور جو سامانے کارے ہوتے ہیں ان سے یہ ہٹ کے کرتے ہیں اسی لئے جب بلیہ کے اندر بوال ہوتا ہے یہ تو ان کے بدھائیت جو ہیں وہ ہتیاب یکٹ کو فرار کرانیتے ہیں روتے ہیں گاتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں لکھناو اس کے بعد لے آتی ہیں تو یہ ہے ان کے پارٹی بھی در ڈیفرنس ان کے پارٹی بھی در ڈیفرنس اور ان کا کام یہ ہے ان کا کام یہ ہے کہ جب سبود سنگھ کی حتیان کی جاتی ہے تو اس آدمی کو یہ پارٹی جوائن کراتے ہیں اب میری بات میں ان کو بڑا کسٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں تو حقیقت پر حسن رہا ہوں کہ پارٹی بھی در ڈیفرنس ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے ان کے ہاں ایس ایس پی جو ہے وہ ہتیا کراتا ہے ان کے کام میں ایس ایس پی ہتیا کراتا ہے راجیش کمار جی کیسے یہ بات کہے گئے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے کہے گئے میں کہتا ہوں کیونکہ میں جان رہا ہوں کہ وہ ہمیسہ نشفقت باتوں پر رکھتے ہیں انہوں نے کیوں رکھا یہ ان کا ویجن ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بتائیے کس سرکار کے اندر ایس ایس پی نے جو ہے وہ گھسکھوری چھے لاکھ روپے مانگی ہو اور اس کے بعد کسی بیاپاری کی ہتیا کرنا دی ہو اور ایس ایٹی کی جان سرکار بیٹھا دی ہو اور ایس ایٹی پرسوارتہ اس بات کی کر دے کہ کیا بولتے ہیں یہ آدمتیاں یہ ہتیاں نہیں ہیں چلتی گاڑی میں ہوئی انٹی مارٹم انجری جو آئی اس میں بیک سے گولی ماری گئی ہے اس پائنل کارڈ میں گولی فزی تھی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار مدد نہیں کر رہی ہے جو بھاگے ہوئے اس ایس پی سامین تو کون مدد کر رہا ہے اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ پولیس کے یہ اقبال نہیں یوگی سرکار کا مڑی دار پھڑی دار کو پوری طریقے سے سندقشل پرابت ہے اگر سرکار کا سندقشل ابیوکت اس ایس پی کو حاصل نہیں ہوتا وہ دوسرے دن جیل کے اندر ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں اور یہ بات بہت اچھے سے ہمارے قابل میں سے بی جے پی کی پروکتہ بھی جانتے ہیں اور ہمارے ایکس آئی پی ایس ادھکاری بھی جانتے ہیں اور یہی حقیقت ہے یہی ان کا پارٹی کیونکہ یہ بولنے نہیں دیں گے یہ سننا نہیں چاہتے ہیں دیکھئے اتفاق کی بات ہے کہ کیسے وہ کمپیاری کر گئے مجھے کس سمجھ میں نہیں ہے کمر صاحب نہیں بولنے دیں گے کیونکہ بات مجھ سے پوچھی گئی اور یہ جواب دے رہے ہیں یہی ان کی تانہ شائی ہے یہ ہر جگہ یہی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اگر ہوتا تو ان سی آر بی کے آکڑے تو انہی کے سرکار میں جاری ہوئے جو دو ہزار سترہ سے اس سمجھ تک سیوٹ پوئیٹ ٹری زیرو پرسنٹ بڑ گئے ہیں کہاں ہے رام راجی آپ نے دھوکہ کیوں دیا آپ نے جنتہ کو گنگا جل بتا کے نالی کا پانی کیوں پھلایا مجھے یہاں بتائیے آپ نے رام راجی کی بات کر کے آپ کی زیرو پرسنٹ کی ٹولرنس کی نیتی کہاں ہے بھرٹا چار آپ کے معاملے میں بڑھا ہے بھرٹا چار پیٹیس پرسنٹ بڑھا ہے ان سی آر بی کے آکڑے بتاتے ہیں میں آپ دونوں لوگوں کو روکنا چاہوں گا جعوید علی صاحب یہ کیا اتر پردیش کے ڈینے میں حالانکہ آپ کی پارٹی بھی وہاں لمبے سمجھ تک ستہ میں رہی اتر پردیش میں اتر پردیش کے ڈینے میں اور وہاں کے پلس میں ایک طریقے سے جس طریقے سے اپراد اپرادی کرر اور پردیش کا یہ ہے کیا دکت کہاں پر آ جا رہی ہے سرکاریں آتی ہیں چلے جاتی ہیں پردیش ٹھیک نہیں ہو پاتا اپراد کم نہیں ہو پاتی یا اس سے بھی یہ کہہ دینا کہ صاحب بہت بڑا پردیش ہے اس لئے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے زیادہ آبادی اس لئے اپرادی ریکارڈ زیادہ آئیں گے جعوید صاحب جعبار صاحب یہ تو سبھی راجنیتی دلوں کو اس بات پر چنٹن کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اس کو میں سیوکار کر رہا ہوں جب چناؤں لوتے ہیں تب بڑا پردیش نہیں دکھائی دیتا ہے کہ اگر ہمارے اندر چھمتا نہیں ہے تو ہمیں چناؤں مائدان میں نہیں جانا چاہیے سرکار نہیں بنانی چاہیے جب آپ سمحالی نہیں سکتے ہیں جب ستہ میں آ جائیں گے ان کے ان پرکارے ہو تب آپ کہیں گے کہ بہت بڑا پردیش ہے جائماہیے بہت بڑی اکلتی ہے جو دنگے آپ کے نام سے آپ کی تکار Carry Today کمر ساہب کے پاس کوئی اکلت دی نہیں ہے جائماہیے کمر سازنان اگر ان کی پول خود کے سامنے رکھ دیں گے تو یہ جان بوجھ کر کرکے حلہ کرنے لگیں گے یہ حلہ کرنے لگیں گے کمر ساہب کے پاس کوئی تطalten ہوں نہیں ہے حلہ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں سریندہ سلسکھھ بڈ ہے ایسیٰ سیکشن دو سو ایک میں کیوں نہیں اندر کر دیتے ہیں انہوں نے ہتھیا بیٹھ کو بھگایا تھا ساچ کو مٹایا تھا ہتھیا بیٹھ کو پرسرے دیا تھا سرندر سنگھ کو اندر کیوں نہیں کرتے سرندر سنگھ کو اندر کیجئے ہتھیا بیٹھ کو پرسرے دیئے ساچ مٹایا انڈیان ایویڈنس ایک اس بس کہتی ہے اور بھارتی ایڈ سائٹہ کہتی ہے ایسے لوگوں کو سجا دلائیے ان کی سرکار اگر ایک فیئر ہوتی تو سرندر سنگھوں پر مقرمے کرتی ایک ایک کر کے دیکھر تینوں لوگ بولیں گے ایسے آواز صاحب نہیں آئی گی جنتہ تک میں نسی آر پی آپ کے آگڑے ہیں ساڑھ ساپ پرسنٹ آگ سی سمیں میں بڑھ گئے ہیں آپرادک ماملے جس طریقے سے بڑھتے انسی آر بی کے جو ڈاٹا ہے ظاہر طور پر اس میں پردیش کو لے کر کے ہمیشہ سے آپرادک ماملے بڑھنے کا ہی آقڑہ زیادہ آتا ہے کیا اس کے پیچھے ایک وجہ کے ساب اتنی بڑی آبادی والا پردیش ہے تیس کروڑ پچیس کروڑ والا پردیش ہے اس لئے روزانہ یہاں پر آپرات تو زیادہ ہی ہوں گے یہ ایک ایسی لائن ہے کیا یہ ڈھال کے طور پر ہماری راجنیتی پارٹیوں اور ستہ پکش والی پارٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اپراد بڑھنے کے تمام کاران ہو سکتے ہیں اس میں آبادی بھی ایک ہو سکتا ہے اس میں لوگوں کے لوگوں کے پاس نوکریاں نہ ہوں تمام چیزیں ہو سکتی ہیں تمام ڈیولپمنٹس ہیں اپراد تو آپ یہ دیکھے رہے ہیں اپراد تو میرا خیال ہے میں سواجتا ہوں بیس پچیس سال میں جو اپراد کی سکتی تھی وہ یہ سکتی اب بھی ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے چھوڑا موڑا اکاندو پرسن کا دہنے میں فرق رہتا اس لیے کہ کہیں بھی ہو کہیں بھی ہو لوگ اپراد چھپانے کی ایک پرابیتی ہوتی ہے اپراد جو ہنڈیٹ پرسنٹ جیسا لکھا جانا چاہیے ویسا نہیں لکھا جاتا ہے کوئی سرکار کسی طرح کے ہو تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بیلے سے کہ اپراد جو اپراد کی جو سنکھیا ہے جب تک اس اپرادک سنکھیا سنکھیا جو اپراد کی سنکھیا ہے اسی پہ ہمارے ڈسکشن چلتے رہیں گے کہ آپ کیا دو پرسنٹ بڑھ گیا ہے اس کے ٹائم پہ کام تھا مگر راجیش جی کیا پولیس کے ایک بال کو بڑھانے کے لیے آپ رہنوں کے آکڑوں میں کمی بیسی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پولیس کے ایک بال کو بڑھانے کے لیے راجیش رائی جی کوئی فارمولا ہے کیا پولیس کا ایک بال آخر کیسے بڑھے پولیس کا ایک بال بڑھانے کے لیے یہ بہت جدوری ہے کہ جو پولیس کرمی ہیں وہ صحیح صحیح کارکر ہیں جیسا ہمیں لوگ کہہ رہے تھے بلکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تھانے پر اگر ہنڈیٹ پرسنٹ فائیار صحیح طریقے سے ڈکی جائے بینا کسی دباؤ کے بینا کسی کی سپارس کے بینا پیسہ لیے تب لوگوں کو نیائے ملے وہ آپ کو سمبھو لگتا ہے آج کیا میں ہر ہر سمیں یہ ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں بیچارے جو جو گاؤں کا آدمی گرامین آدمی ہیں اگر کسی کے خلاف اگر ایک فرجی بکرمہ پنجی کرس ہوا تو اس کے بعد جس کے خلاف فرجی بکرمہ قائم ہوا اس آدمی سے جب تک پورا دروگا جی وصول کے اپنے جیب میں رکھنے لیں گے تب تک شہر اس کی جان نہیں چھوڑے اور وہ معلوم ہے دروگا جی کو بیفارلی معاملہ ہے ایف آئی آر لکھنے میں پیسے لیے جاتے ہیں میں راجش راجی آپ کو یہ بتاؤں بڑا دلچسپ ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے یا کچھی کمپلین پر سٹامپ لگا کر کے دے دیا گیا ہے ان کو تو فرق بھی بہت ساری لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اس لئے کچھی کمپلین میں پیسہ کمپلینٹ سے لے لیتے ہیں جس کے خلاف کمپلین ہے اس سے پیسہ لے لیتے ہیں اور بعد میں پھر کمپرمائز کے لیے الگ سے پیسہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کو پولیس پیلے پتا ہے کہ سامنے والوں کو پتہ نہیں کہ ایف آئی آر ہو چکی یا نہیں ہو چکی کوٹ میں معملہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ جو پوری پرورتی ہے یہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے اب بھی ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ اسے کوئی نجات مل گئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں اگر کوئی ایک آدھ دو پکڑے جاتے ہیں تو ٹپ آف آئیز برگ ہے ایک آدھ کوئی پکڑ کے کسی خلاف کروائی ہو جائے لیکن نیچے اسطر پہ جو یہ چیزیں ہیں ان میں کوئی بہت بدلاؤ بیسکلی ایسا ہو کہ آمول چھول پریوٹکن ہو جائے دروگا جی تو پھر تو اقبال تو پلس کا کبھی نہیں بڑھے گا یہ تو پلس کا اقبال کبھی نہیں بڑھے گا ایک عام آدمی گاؤں کے چوراہے پر جب پلس روکتی ہے اسے اور موڈر سائیکل کی چابی اس سے نکالتی ہے تو پلس والے کو پچاس روپے پکڑا دیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے تو یہ تو گاؤں کے رکشے والوں کو ٹھیلے والوں کو مزدوروں کو پتا ہے کہ صاحب پلس کو پچاس روپے دیجئے پچاس روپے دیجئے وقت کے حساب سے وہ پیسے کی رقب بڑھتی جاتی ہے تو پلس کا اقبال تو کبھی نہیں بڑھے گا آپ پلس کی بات کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو برستہ اچار ران کی چیز ہے یہ آپ کو تو خرج کے دکھائی پڑے گی بلکل پلس والے بھی انہیں پلس والے بھی انہیں پریباروں سے آ رہے ہیں جن پریباروں سے اور سب لوگ آ رہے ہیں جو دوسری جگہ برستہ اچار کر رہے ہیں وہ چاہے کسی بھی بھی بھاگ میں ہو چاہے کہیں پہ جہاں پہ بھی ہیں جہاں ان کو محقہ مل رہا ہے لوگوں کو برستہ اچار میں لپس ہے آپ گن کر کے اگر ایماندار آدمی ڈھونڈیں گے تو آپ کو اگر ایک دو چار ایک آت دو مل جائے کسی بھی کسی بھی پیشے میں پیشے کی بات کسی بھی ہوتا ہے اس میں جو فرق ہے میں نے سمسطہ 99% 0.1% بھی کم ہوتا وہ ہے ستیاں ہے اور جب تک وہ ستیاں بدلیں گے نہیں تب تک آپ ہم لوگ کچھ بھی کر لیں نہ جب بھرتی ہوئی تھی ہم جب ہم پیشے میں سریکٹ ہوئے تھے تو اس سمائے ایک چیز اسمبھو تھی ہم یہ جانتے تھے کہ ہم پولیس میں بھرتی ہو کر کیا آئے ہیں سرکاز میں ہم نے ہم کو بھرتی کیا ہے تو وہ کیول اور کیول اپنی قابلیت پر آئے ہیں ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک نے دو پیسے کی مکھائی بھی کسی کھلا جاتی اور آپ نے دیکھا اس چیز کو ہم کسی بہاں پولیٹکل باتیں ہم نہیں کریں گے لیکن یہ دیکھا یہی پہ لوگوں نے کہ جو چیزیں اور پردیشوں میں بڑی برچلی تھی وہ یہاں پر جو پیسیس کے بھرتیاں ہوئیں ان بھرتیوں میں لوگوں نے پیسے لے لے کر بھرتیاں کی اور جو آدمی میں تو آپ سے بات کہتا جب آئے جی اگر کوئی پولیس والا سپاہی اگر 5 لاکھ روپے دے کے بھرتی کر کے آئے گا تو پہلے دن سے اس کی یہ کوشیس ہوگی کہ پہلے تو اپنا مولدھن واپس کر لو 5 لاکھ اور مولدھن واپس کرتے وہ تو بیمان ہو چکا ہے جو ڈپٹی ایس پی یا جو ڈپٹی کلیکٹر یا کوئی بی ایس اے ای بی ایس اے اگر وہ پیسہ دے کر کے بھرتی کرا کر کہ آتا ہے اگر 50 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے 30 لاکھ کسی کو بھی دیا ہو تو اس کی تو پہلی پرات مکتا ہے کہ پہلے ہم نے جب ہم نے جو دیا ہوا اس کو مولدھن واپس ملیا تم اس کے بعد آگے کام کریں اور اتنے میں تو وہ پروتھ ہو گیا اور یہ پوری مارسکتہ پولیس پورے پولیس محکمے میں ہو جاتی ہے تو پھر کمر صاحب جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے راجش راجی نے کہا ہے یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی باتیں تو سرکاروں کی طرف سے کی جاتی ہے مگر استثیاں تو نہیں بدلتی ہیں اس طرح کے بار کی بہت بدلی ہے میں نے آپ سے کہا جاتی دنگے نہیں ہے کہنوارنیوہ عوام سکون سے ہے اور آپ جو پولیس کرنی کبھی اس نے جیل نہیں بھیجھتے جاتے تھے پولیس کرنی سے لے کے آئے ایسے پہلے عام آدمی اور پولیس کے بیچ کا جو رشتہ تھا جو وقت ضرورت کے حساب سے دو رشتہ بیسے ہی ہے اس کا بھی طریقہ ہے وہ بزنی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی مطاب نہیں دیکھنے کوئی ایسے برشتہ چار نہیں ہے جو پہلے سے زیادہ بڑھانا ہو آپ انسی آر بی کے انکڑوں کو خود دیکھ لیجئے کمر بھائی آپ کو جانکاری نہ ہو تو آپ خود خود لیجئے گوگل پہ اور خود آپ دیکھ لیجئے کہ جاتی ہے دنگے ایک سو پنچانوے آپ کے وہ اس میں ہوئے ہیں آپ چھپانے کا سنگیت سوم سے بڑا کون دنگے با جائیے بتائیے سنگیت سوم کو تو ہائی کورٹ کے جو جیس ساب بیٹھے تھے جن کی نیایت سمیتی کا گھٹن ہوا تھا انہوں نے مقی ابیوک مجفر نگر کے کیس میں بنایا ہے آپ اپنی بات کیوں نہیں چھپانا چاہتے ہیں کیوں بتانا نہیں چاہتے ہیں بتائیے کیوں چھپانا چاہے رہے ہیں جو حقیقت تو اس کو سوکار کیجئے کہ دنگا کرانا بھارتی سلسکار بھارتی جنٹر پارٹی کے سلسکار میں ہے اور بینا دنگا کرائے بینا ہندو مسلمان کیے بھارتی جنٹر پارٹی کی کوئی اوٹی نہیں سکھ سکتی ہے مانی یوگی جی کی سرکار سب کے ساتھ چلتی ہے ارے آپ کے سنگیت سوم مکہ آپ یکتے ہیں آپ کس طرح کی بات سرکار واپس جاوید احمد صاحب کمر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے جاوید علی صاحب آخری کومنٹ جاوید صاحب جو باتیں کہیں بہت بیسی بہت بنیادی باتیں جب تک وہ بات زمین اس تر پر آئے نہیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک نہ اپرائد ختم ہوگا نہ پر اس اخبال بڑھے جاوید جاوید صاحب کمر صاحب آرہے کمر صاحب جاوید صاحب اپنی بات کہی آخری کومنٹ سے دیکھیں ابھی جو سنجیر آئے جی کہہ رہے تھے سچ ہے ان کی باتوں سے میں بہت حد تک ساہمت ہوں اگر ایف آئی آر لکھ جانے لگے لوگوں کے ساتھ میاں ملنے لگے اور اس کے لیے راجنیتی کی اچھا سکتی اور پرساسن میں جو عالی آدھکاری اچھا سکتی نہیں ہوگی اس سمیہ تک کانون کا اضبال بلند نہیں ہو سکتا پولیس کا اضبال بلند نہیں ہو سکتا مجھے رائے ساتھ باتے سمبھتا یاد ہوگا ان کو بھی مجھے بھی یاد ہے بہت سمیہ پہلے ڈاکٹر پرکاس تین جو ہمارے یہاں اتر پردیس کے ڈی جی پی بھی رائے بی ایس ایف میں بھی جائے ان کی کمیٹی کی کچھ سفار اسے جو بہت محط ہو تھی اور راجیوں سے کہا گیا بھائی اس کو لاغو کرنے اور ایسے 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 سوال ایسے جواب سبھی پارٹیوں سے ہوتے رہے سب کچھ ہوتا رہا مگر حالات میں بدل نہیں ہوتے آپ سبھی میں مانو کا شریفاستان وری کمر علی صاحب جاوی صاحب راج شراج آپ لوگوں نے وقت نکال آر ٹی وی کے بات دیم سے تو بھرستا چار کہیں نہ یا یا پھر یا پھر ایک خوم گاڑ جس طریقے سے کارش ہے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے ذمہ داری جنتہ جن کے سر پر ڈالتی ہے راج نیتی کی چھا شکتی ستہ پکش میں جو پارٹی ہے یا ستہ اور سسٹم اور نظام جو چھلاری اس کے اوپر سیدھے سیدھے ہوتا ہے اس لئے امید یہ کرتے ہیں کہ اب آگے کچھ اور بڑے بدلہ دیکھنے کو ملیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی